ہم بھی آوکی رکھتے ہیں آئیے توبہ اور استغفار کے فائدے کیا ہوتے ہیں اگر انسان توبہ کرتا ہے استغفار کرتا تو کیا بینیفٹس اس کو ملتے ہیں اس فیس کے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں چلی آئیے اللہ رب العزت سے جب یہ بندہ توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے تو بہت سارے دنیا کے فائدے اور بہت سارے آخرت کے فائدے اٹھاتا ہے یہ فائدوں کو میں اس لیے رکھ رہا ہوں جس کو فضائل کہتے ہیں یہ فضائل جاننے سے انشاءاللہ عزیز ہمارے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوں گا توبہ اور استغفار کا اور نہ صرف ہم اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کریں گے جو کہ ہم بھول چکے ہیں توبہ اور استغفار ہیں اپنے گناہوں پر بھی بلکہ ہم گناہوں کے علاوہ بھی توبہ اور استغفار کو اپنے زندگی کا معامل بنا لیں گے انشاءاللہ تو آئیے کچھ فضائل دیکھتے ہیں توبہ کے پہلا فائدہ توبہ کا وہ یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ سے اس کی طرف پلٹتے استغفار کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں پسندیدہ لوگ ہیں اور اللہ رب العزت خوران نے فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت میں دو سو بابیس میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطحرین اللہ توبہ خبول کرنے والوں کو رجوع کرنے والوں کو گناہوں سے پلٹنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں کو ساف ستر رہنے والوں کو پسند کرتا ہے تو توبہ کرنے کا پہلا فائدہ اللہ کی محبت انسان کو حاصل ہوتی ہے اور اس کے محبوب بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ محبوب کو رکھتا ہے پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں دوسرا فائدہ توبہ کرنے کا جو ایک انسان کو ملتا ہے وہ کیا ہے اللہ اسے بخش دیتا ہے توبہ کرنے والے کو اللہ بخش دیتا ہے معاف کر دیتا ہے اس کی خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے اللہ رب العزت خوران نے فرماتا ہے سورة تہا سورة نمبر بیس آیت نمبر بیسی اللہ فرماتا ہے سن لیجئے کیا فرماتا ہے اللہ کہ میں جو ہے لوگوں کو معاف کرتا ہوں جو میری طرف رجوع کرتا ہے جو میرے سے توبہ کرتا ہے میں اسے معاف کرتا ہوں لیکن کنڈیشنل ہے میری معافی پہلی شخص معافی کے لئے وآمنا وآیمان والا ہو وآمل صالحا اور پھر نیک کام کرے توبہ کرنے کے بعد اس کے ہرگز معلوم مطلب یہ نہیں کہ توبہ کر لیا مطلب نئے آکاونٹ کھولنے کی اجازت مل گئے مجھے گناہ کرنے کی توبہ کرتا ہے ایمان والا انسان اور پھر نیک کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَعْبَا کہ وہن لوگوں کی میں توبہ خبول کرتا ہوں جو مجھ سے توبہ کرتے ہیں تیسرا فائدہ چوتھا فائدہ اور پانچھا فائدہ چونکہ ایک ہی حدیث میں آتا ہے اس لیے میں ایک ساتھ رکھوں گا تیسرا فائدہ توبہ کا ہے اللہ غم سے نجات دیتا ہے پریشانیوں سے نجات دیتا ہے مشکلوں سے نجات دیتا ہے چوتھا فائدہ تنگ دستی دور کرتا ہے سبحان اللہ حمد نے سوچا بھی نہیں تھا توبہ استفار کا تعلق تنگ دستی سے بھی ہو سکتا ہے یا توبہ استفار کرنے سے رزق میں کشادگی بھی آ سکتی ہے مال و دولت میں فراوانی بھی ہو سکتی ہے اس لیے کہ توبہ کرنے کا ایک فائدہ ہے تنگ دستی سے اللہ نجات دیتا ہے اور پانچھا فائدہ توبہ کا ہے مانو اب وہ کیا ہے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوں گا تنگ دستی بھی دور ہوتی ہے غم بھی دور ہوتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی ملتی ہے روزی سمجھتے ہیں نا آپ رزق ملتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوں گا گمان بھی نہیں کیا ہوں گا فہم بھی نہیں لائے ہوں گا آئیے حدیث اس طرح سے ابو دعوت کی روایت ہے تینوں فائدہ ایک حدیث میں آتے ہیں پہلا جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے استغفار کو اپنے نفس میں لازم کر لیتا ہے پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات کا راستہ نکالتا ہے ہر غم سمجھتے آپ آج کونسا ہے نا جو انسان ہے جو غم زدہ نہیں ہے پریشان حال نہیں ہے بتائیے مجھے وہ کہہ سکتا کہ مکمل طور سو فیصد خوش ہوں ہم تو ہر حال میں اللہ کا شکر تو ادا کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہ پریشانیاں ہیں ہمارے پاس پریشانیوں کا حل توب اور استغفار ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ غم کا علاج بھی استغفار ہو سکتا ہے ہر غم سے اللہ نجات دیتا ہے استغفار کی بنیاد پر اس کی فضیلت یہ ہے دوسرا ہر تنگ دستی سے کشادگی کی طرف لے آتا ہے ہر قسم کی غربت اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف لاتا ہے اور تیسرا صرف تنگ دستی اور کشادگی سے تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف نہیں لاتا ہے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو سوچا بھی نہ ہو یاد رکھے سوچا بھی نہ ہو کیا فائدہ ہے استغفار اور طابع روزی میں برکت ایسی جگہ سے روزی جہاں سے سوچانا ہوں گا ہر غم سے نہ جات کوئی کہتا میرے گھرم بیماری ہے میں غم زدہ ہوں استغفار کی کثرت کیجی کوئی کہہ رہا ہے مجھے تنگستی ہے استغفار کی کثرت کیجی کوئی کہہ رہا ہے مجھے مالہ دولت کی کمی ہے استغفار کی کثرت کیجی کیجئے تو صحیح آپ دیکھئے اللہ کسی ریل پر دیتا ہے اور کوئی کہے مالہ دولت ہے برکت نہیں ہے استغفار کیجئے اس لئے کہ اللہ نے ماظر کی برکت چھلی نہ ہو کی رزق میں اضافہ کہاں ہو رہا ہے مال تو تعداد کانٹیٹی وائز بہت ہے لیکن دل کہاں سکن میں ہے استغفار نہیں کر رہے ہیں استغفار کی کسرت کیجئے استغفار کو معامل بنا لیجی تین عظیم فائدہ ایک ہی حدیث مارے استغفار کے غم سے نجات تنگ دستی سے کشادگی کی طرف اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہ ہوگا اسی طرح غم سے نجات کے تعلق سے چھوٹا سا واقعہ رکھ دیتا ہوں صرف آپ کے ساتھ چونکہ ہمارے حالت میں ایسے واقعات ہوتے ہیں ہمارے محول میں اس لئے رکھ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ اور ایک صحابی آئے جن کی بیٹے کو گرفتہ دشمنوں نے پکڑ لیا اور نہ صرف پکڑا خبر ملی کی بہت مضبوط زنجیروں کے اندر اس کے پہر باندی وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں نے ہمارے بچے کو پکڑ لیا ہے آپ کچھ بتائیے کیا کیا جائے کیا کر جائے کی ہمارا بچہ واپس آ جائے میرا بیٹا جو ہے واپس آ جائے وہ ماں اور باپ دونوں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استقفار کی کسرت کرو استقفار کرو وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں گھر گئے استقفار کی خوب کسرت کی اور ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب میں بیڑیوں میں جکڑا تھا اچانک ایسا ہوا کہ میری پیروں کی دونوں بیڑیاں ٹوڑ گئی اچانک رات میں دونوں بیڑیاں ٹوڑ گئی جب بیڑیاں ٹوڑ گئی تو میں پریشان ہو گئے یہ کیا ہوا لوہی کی زنجیریں تھی اور بیڑیاں بیڑیاں ملتے ہیں لوہی کی موٹی موٹی زنجیروں میں جب خیدی کو خید کیا جاتا ہے جو آسانی سے نہیں ٹوڑتی یاد رکھی اوٹ باڑے کے نکل کے میرے پیچھے بھاگنے لگے اب چونکہ مجھے تو جان مچانے تھی میں نکل گیا اور پورے اوٹ بھی پیچھے بھاگنے لگے اور اس کے بعد وہ اپنے گھر آئے والدن خوش ہاں اٹھے والدن سے ملاقات کی اور اللہ کے رسول کے پاس اس بچے کو لے گا کہ اللہ کے رسول ہمارا بیٹا گھر واپس آ گیا ہے استغفار کی برکت دیکھی بچہ واپس آ گیا ہر غم تھا نا بیٹے کے گھمنے کا اللہ نجات دے دی بیٹا واپس دے دیا پھر کہا اللہ کے رسول اب یہ ہونٹوں کا کیا کرے چونکہ بھاگنے کے لئے میں نے دشمن کی ہونٹ نہیں لی تھی نا جان بچانے کے لئے جو ہونٹ نہیں لی گئی تھی ان کی نہیں تھی دشمن کی تھی اور کہا وہ ایک نہیں وہ ہونٹ نہیں کی وجہ سے کئی ہونٹ پیچھے آ گئے میرے تو اللہ کے رسول نے کہا یہ رزق ہے جو اللہ نے تمہیں دیا بغر سوچے کے ایسی جگہ سے دیا جو تم استعمال کرو انہوں کو اور انہوں کو سارے اٹھ دے دی دیکھیں نا ایک تو نجات ملی استغفار سے اور دوسرا رزقی مل گیا جہاں سے سوچا بھی نہیں تھا دشمن کے پاس کی چیز گھر آ گئی اپنے کتنے فائدے نہ استغفار کی آئیے استغفار کی اور فائدے سنوٹی چھئے چھتا ساتوہ آنٹ و نوہ فائدہ ایک ہی آیت کے اندر آتا ہے اس لئے چار فائدے رکھ رہا ہوں چھتا فائدہ بہترین اللہ موصلہ دار بارج برساتا استغفار کی کسرت سے اسی طرح مال میں اضافہ کرتا ہے اللہ جو ہے استغفار کی کسرت سے اور توبہ کی کسرت سے اولاد میں ترقی دیتا ہے اللہ استغفار اور توبہ کی کسرت سے اور باغات اور نہریں نکال دیتا ہے رزق ذریعہ بنا دیتا ہے استغفار کی کسرت سے اللہ حرم بلعزت نے سورہ نوہ سورہ نمبر ایک اتر آیت نمہ دس جارہ اور بارہ میں فرمایا کہا نوح علیہ السلام نے اپنی خوام کو دعوت دی اور دعوت دیتے وقت وہ انہیں کیا کہرے سنئے وہ کہتے ہیں میری خوام اپنے رب سے استغفار کر اپنے گناہوں کے لئے تم شرک جیسی برے جرب میں جو ہے پھسے ہو اپنے رب سے معافی مانگو تو انہو کانا غفار تمہارا رب ہمارا رب ضرور ہمیں معاف کریں گا اس گناہ کے لئے بھی اور تمام چیزوں کے لئے اور جب تم توبہ کروں گے تو آسمان سے کس وجہ سے ایمال لانے کے بعد اگر استغفار کروں گے تو آسمان سے بہترین محسنہ دار بارج برسائیں گا پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِعَمْوَالِمْ وَبَنِينَ اور تمہیں مال میں دیکھیں مال کا سیدھا لفظ ہے رزق کا لفظ ہے رزق میں مال اولا سب آتا ہے وَيُمْدِدْ تمہیں بڑا ہوا دیں گا مالیم و بنین مال میں روپی اور پیسے میں اور لڑکوں میں اضافہ کریں گا تمہارے ہے نا انسان کیا چاہتا ہے اپنے لئے تو کہا تم چاہتے ہو نا رب سے اولاد اور لڑکے تو اس میں اضافہ کریں گا تمہارے جو لوگ بے اولاد ہوں استغفار کی قسرت کریں بارش نہیں ہو رہی ہے استغفار کی قسرت کیجئے چونکہ نوہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ایمان کے بعد استغفار کروں گے تو بارش برسائیں گا مال و دولت میں اضافہ کریں گا اولاد عطا فرمائیں گا تمہیں پھر فرمائیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارَ اور تمہارے لئے بہترین باغات تمہیں اثر کر دیں گا اور صرف باغات نہیں بہترین نہر جاری کر دیں گا کہ نہ صرف کھیتی ہو پانی والی کھیتی ہے تمہیں عطا فرمائیں گا چار فائدہ دیکھیں استغفار کیسے ایک ہی ساتھ آ رہے ہیں بارش کا بہترین برسنا دوسرا فائدہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر وہ یہ ہے کہ مال میں اضافہ اولاد میں اضافہ اور کھیتی باڑی اور نہروں کے اندر اضافہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے دسوہ فائدہ استغفار کا وہ یہ ہے انسان کا دل سیاہ کالا ہونے سے بچ جاتا ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مستدر حاکم کی روایت آپ نے فرمایا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ داکھ بڑھ جاتا ہے ایک سپورٹ آ جاتا ہے اگر وہ استغفار کر لیتا ہے تو اسپورٹ مٹا دیا جاتا ہے وائپ آؤٹ کر دیا جاتا ہے صاف کر دیا جاتا ہے لیکن اگر وہ توبہ اور استغفار نہیں کرتا تو داکھ بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے اگر انسان توبہ استغفار کرتا ہے تو دل صاف ہو جاتے ہیں وہ دھبہ دل سے نکل جاتا ہے جو گناہ کی وجہ سے لگ جاتا ہے دلوں کے اوپر لیکن آج گناہ کرنے کے بعد ہم کہاں رجوع کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں ہے نا اس لئے کہا جاتا ہے ہمارے دل تو آج کالے ہو چکے ہیں اس لئے کہ ہمارے عمال کالے ہیں استغفار کرنے سے دھبہ مٹتا چلا جاتا ہے گناہ ہوئے استغفار کیجئے توبہ کیجئے دھبہ مٹ جائیں گا تو دل کالے ہونے سے بچ جاتا ہے اور جب استغفار کرتا ہے تو دل چمکا دیا جاتا ہے صاف کر دیا جاتا ہے اسی طرح گیاروہ فائدہ توب اور استغفار کا وہ یہ ہے کہ توب اور استغفار سے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں اللہ معاف کر دیتا ہے توبہ اور استغفار جب انسان کرتا ہے نا کتنا ہی بڑا گناہ آپ نے اور ہم نے کیوں نہ کیا ہو اللہ معاف کر دیتا ہے کتنا ہی بڑا اور سب سے بڑا دنیا میں گناہ کونسا ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا اگر شرک کرنے والا بھی توبہ کرے سچی تو سچی توبہ کے بعد اللہ اس کے شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے زنا کو بھی معاف کر دیتا ہے کفر کو بھی معاف کر دیتا ہے نفاق کو بھی معاف کر دیتا ہے ہر قسم کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور نماز اگر چھوڑتا ہے تاریک نماز چھوڑنے والا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گا لیکن توبہ سچی ہو اور توبہ کی شرائط میں بھر انشاءل آگیا ہوں گا لیکن جو بات آیت گزری آگے وہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح پڑ جائے یہ توبہ کی شرائط ہے ورنہ یہ نہیں کہ توبہ کر لی اور اگلا گناہ کرنا پھر شروع کر دیا گناہ کرنے سے ہر گناہ کی معافی توبہ کرنے سے ہر گناہ کی معافی ملتی ہے ہر گناہ کی شرط یہ ہے کہ موت سے پہلے یا خیامت کی کوئی بڑی علامت آنے سے پہلے یہ کر لیا جائے موت سے پہلے اس لئے کہ آپ نے حدیث فرمایا جب خرخرہت کی آواز گلے میں شروع ہوتی نا نزاد کی حالت موت سے خریب خرخر آواز آتی گلے سے انسان مرنے ہی خریب ہوتا ہے تو تب کی گئی توبہ خبول نہیں ہوتی ہے فیرون نے بھی توبہ کی دی جب وہ غرخ ہو رہا تھا صحیح بخاری کی روایت غرخ ہو رہا تھا مات دیکھ چکا تھا توبہ کی اللہ نے توبہ خبول نہیں کی اور ڈب کمانا کی کیونکہ دبتے ہوتا کہا میں ایمان لائے موسا اور حرون کے رب پر کام نہیں آئی لیکن توبہ ہو تو اس سے پہلے کی موت آئے توبہ کر لے یا کوئی علامت آجا خیامت کی توبہ ضروری یاد رکھیں ہر گناہ کی توبہ اللہ مات کرتا ہے لیکن زندگی میں یاد رکھیں مرنے سے پہلے مرنے سے پہلے اور نزاد کی حالت سے پہلے اگر توبہ نہ ہوئی تو پھر توبہ کی گنجاش نہیں یاد رکھیں جو گناہ ہم سے ہوا ہو کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو سچی توبہ اپنے رب سے کیجئے توبہ تو نسوحہ کیجئے انشاءاللہ عزیز ہمارا رب کو ہم پائیں گے کہ وہ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے آئیے باروہ فائدہ سچی توبہ کرنے سے سچی توبہ کرنے سے ایک ایسا عظیم فائدہ ہے سنیے سچی توبہ کرنے سے اللہ گناہوں کو بھی نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے سبحاناللہ ایسا کہیں ہوتا ہے کہ کسی کا آپ نے نقصان کیا نقصان کرنے کا معافی مانگی اور اس نے اتنے نقصان کے بدلے آپ کو کچھ عطا کر دیا ہوتا یہ کہ معافی دے دے تو بڑی بات ہے تو چیز بھر کی بھی دینا پڑتی معافی مانگنا پڑتی زندگی بھر کی دشمنی بھی رہتی باقی گناہوں کو نیکی میں تبدیل کرنے اگر توبہ سچی ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس ایک ایسا خبیلہ آیا عرب کا جو لوٹ مار کرتا تھا راستوں مسافروں کو لوٹتا تھا اور وہی ان کے انکم کا ذریعہ تھا خون قرابہ قتل غردگری ہم زندگی میں کر چکے ہیں اور آج کون سا ایسا انسان ہے دنیا میں جو معافی نہیں چاہتا اپنے گناہوں کے لئے راستہ یہ ہے معافی کا راستہ یہ ہے معافی کا ہر انسان چاہتا ہے اسے گناہ معاف ہو ہر انسان رپنٹ کرنا چاہتا ہے توبہ کرنا چاہتا ہے استغفار کرنا چاہتا ہے اپنے رب سے یہ ہے طریقہ تو کہا ہماری کوئی توبہ ہے اللہ حرمالعزت نے ایک پڑی طویل آیت نازل کی کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں قتل کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہے جو ہے اسی میں جو ہے کفر اور شرک اور قتل غردگری میں ان کی مات آ جاتی ہے تو اللہ ان سے عذاب کو نہیں ہٹائیں گا لیکن آگے فرمایا جو کہ جو ہے آیت اس طرح سے اللہ فرماتا ہے اللہ نے فرمایا ان گناہوں کے بعد اگر کوئی توبہ کر لے شرک کی آتا خطل کی آتا جو کچھ کیا تھا اگر توبہ کر لے وَآمَنَا اور پہلی شرط ایمان لائے اللہ ہم تو مسلمان ہیں تو ایمان تو ایمان والے ہم ہے ہی اس کے دوسری شرط وَآمَلَ عَمَرًا صَالِحًا اور اس کے بعد نیک کام شروع کر دیا عَمَرًا صَالِحًا فَأُلَائِكَا تو اللہ پھر اس عمل کے بدلے کی ایمان والا ہے سچی توبہ کیا اُلَائِكَ يُبَدِّ اللَّهُ سَيَّاتِم تو اللہ بدل لیں گا ان کے گناہوں کو حسنات نیکیوں کے اندر سبحان اللہ اور آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے تو گناہ بھی نیکی میں تبدیل ہو سکتے ہیں اگر سچی توبہ انسان کیوں تو اسی طرح ابنِ ماجہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے لیکن ان حدیثوں کو بالکل رائٹ کانٹیکس میں لیجئے بالکل صحیح معنوں میں لیجئے یہ حدیثیں دلیل نہیں یہ گناہ کرنے کی جو ہو جاتے ہیں اس کے معافی کی دلیل ہی آدھر کی رائٹ کانٹیکس تو اللہ کے حسن فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمانوں تک بھی اگر چھونگے اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں گے پھر تم توبہ کر لو تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کریں گا اگر کسی انسان نے ایسے بھی گناہ کی ہو جو آسمانوں تک چھو رہے جا کر لیکن وہ اللہ کی ذات سے ان گناہوں پہ کبھی نہ امید نہ ہو یاد رکھی بلکہ اگر سچی توبہ کرتا ہے تو انشاءاللہ عزیز اپنے رب کو وہ توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ضرور پائیں گا یاد رکھی لیکن توبہ سچی ہو اس کے شرائط کے ساتھ یاد رکھی چلی آئی آگے تیرے وی چیز تیرے وی فائدہ جو ہم توبہ کا فائدہ اٹھاتے اور جو ہے استغفار کا آدمی سچی توبہ کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے سچی توبہ کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے اللہ رب العزت نے سور تحریم سور نمبر 66 آیت نمبر آٹھ میں فرمایا اے لوگو جو ایمان اللہ ہے اللہ سے سچی توبہ کرو سچا رجوع کرو سچے ڈنگ سے اس کی طرف پلٹو اور گناہوں سے اپنی معافی مانگو تو ہو سکتا ہے تمہارا رب پھر تم سے تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے اس کا کفرہ کر دے اسے معاف کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جس کے نیچے نہرے بہتی ہے توبہ کرنے کا فائدہ انسان جنت کا مستحق بن جاتا ہے چود وار آخری فائدہ جو آج میں رکھوں گا توبہ کا وہ یہ ہے جب انسان سچی توبہ کرتا ہے سچے طور سے ندامت ہوتا ہے توبہ کرتا ہے تو جو ہے اللہ رب العزت اس سے خوش ہوتا ہے انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے ناراض نہیں ہوتا ناراض تو ان سے ہوتا ہے جو گناہ کرے اور آڑ جائز پر لیکن جو توبہ کرتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے حدیث کے الفاظ اس طرح سے جو توبہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے اور حدیث اس طرح سے ہیں جو صحیح بخاری کی روایت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر ایسا خوش ہوتا ہے جب بندہ توبہ کرتا اللہ ایسا خوش ہوتا ہے جیسے کہ ایک شخص سفر پر نکلا ہو مسافر ہو سفر کر کے جا رہا ہو اور ایک جگہ اپنے اونٹ کو باندے اور لیٹ جائے ریگستان کے بیچ میں اور جب وہ جاگے تو اس کا اونٹ چلا جائے وہ تھوڑا نکال کر دھونتا ہے اپنے اونٹ کو اس کا اونٹ اسے نظر نہیں آتا تو پھر وہ واپس آتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب ریگستان میں گھوم کے مرنے سے اچھا ہے جہاں لیٹا تھا اس چھوٹے درخت کے نیچے لیٹ جاؤں تو مجھے موت آ جائے چونکہ اب ریگستان میں اونٹ گھومنا مطلب موت ہے اور کوئی راستہ نہیں وہ آ کر لیٹ جاتا ہے اور جب لیٹ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے تو اس کا اونٹ پورے مال کے ساتھ جنگہ تو کھڑا ہے ایک تو ریگستان اس پر اکیلا مسافر اور اس پر اونٹ کا واپس آنا یہ بہت تاجب کی بات ہے جو لوگ عرب ہیں وہ جانتے ہیں جو لوگ اونٹ پالتے وہ جانتے ہیں اونٹ کبھی زندگی میں پالتو نہیں ہوتا اس لیے حدیث میں آپ نے فرمایا خوران جو شخص حفظ کرتا ہے اسے پکڑ کر رکھے اس لیے کہ خوران کا حفظ ایسے ذہن سے نکلتا ہے جیسے اونٹ مالک سے نکل کر بھاگ جاتا ہے ایک اونٹ کو آپ سو سال پالیے کرنی آئے گا لیکن اس کا اونٹ واپس مال کے ساتھ آ جاتا ہے اس لیے خوشی کی بات کرتا ہے اور وہ خوشی سے جم اڑتا ہے اور کہتا ہے خوشی میں اے اللہ میں تیرا رب اور تُو میرا بندہ خوشی میں کیونکہ اس کو سمجھتا نہیں کیا بولوں اس خوشی کے اندر تو کہتا ہے اے اللہ میں تیرا رب اور تُو میرا بندہ اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے دیکھ رہے آپ توبہ کیا فضلت اللہ خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور بہت ناراض اور غضبناک ہوتا ہے عذاب نازل کرتا ہے جو گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں اور انسانوں نے ایک ناتے کیا گناہ ہم سے نہیں ہوتے کیا گناہ نہیں ہوتے ہمارے آنکھوں سے ہمارے ہاتھ سے ہماری زبان سے ہمارے کانوں سے ہمارے جسم سے لیکن رب سے ہم فوراں کرلے استغفراللہ استغفراللہ پتہ نہیں کیا ہو گیا کوئی چیز نقصان پہنچ گیا کسی جاندر کو نقصان پہنچ گیا کسی انسان کو پہنچ گیا ہوں میں نہیں جانتا ہوں میری گاڑی کھڑی تھی کسی کو تکلیف ہو گئے ہوں گی استغفار کا ورد کر رہا ہوں استغفراللہ ہو گیا گناہ معافی آئندہ وہ غلطی نہیں کرنا چاہیے لیکن انون ہم کو نہیں پتا ہم سے کیا ہو رہا ہے کدھنی خطائیں غلطیاں ہو جاتے ہیں بس ورد کرتے رہی اپنے ایک معمول بنا لے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے اس آدمی سے جب کوئی انسان اپنے رب کے طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے پلڑتا ہے گناہوں سے معافی مانگتا ہے ابن الخیم رحمہ اللہ جو ہے کتاب ہے ان کے لکھی ہوئی مدراج سالکین اس کے اندرے بہت اچھی بات نقل کرتے ہیں انشاءاللہ اس کتاب کا میں پورا جملہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں توبہ کے بارے میں کہ توبہ ہی دین کی حقیقت ہے وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اور کہا فرماتے ہیں کہ دین اسلام کی حقیقت توبہ دین اسلام کی حقیقت ہے ہے اور سارے کام سارا دین توبہ توبہ میں داخل ہے توبہ اتنی اہم چیزیں کہ سارے کام اور سارا دین توبہ میں داخل ہے یہی وجہ ہے کہ توبہ کرنے والا اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ دوست خرار دیا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے کہ تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے مطلب وہ اللہ کا دوست ہے توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے مطلب وہ اللہ کے دوست ہے اس کا مطلب توبہ دین کا بہت اہم استعبال کیوں کہتے ہیں بلکہ مکمل دین اسلام مکمل توبہ کے اندر ہے پھر واگے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کام کو بجا لائے جس کا اس نے حکم دیا ہے اور اسے ترک کرے ان کاموں کو چھوڑ دیں جس سے اس نے منع فرمایا ہے تو گویا توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی طور پر ناپسند فرمایا ہے فرماتا ہے انسان ان سے رجوع کرے توبہ کرے کرتے ہوئے ایسے کاموں کو اختیار کرے جنہیں اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی مطلب اوپن لی اور کلوز لی چھپا ہوا اس کو پسند کرتا ہے اس اعتبار سے توبہ ایک جامع لفظ ہے اور اسلام ایمان اور احسان اس میں مسمع میں اس مسمع میں اس توبہ میں مکمل طور سے داخل ہے اور یہ تمام مخامات کا مخامات کا آہتہ کیے ہوئے اسی لئے یہ ہر مومن مومن کے مقصود کی ابتداء بھی ہے کہ وہ توبہ کرے اور انتہا بھی ہے خاتمہ بھی اسی پر ہو کہ وہ توبہ کرے اسی مقصود کے خاطر مخلوق کو جود بخشا گیا اور توحید اسی کا ایک جز ہے بلکہ عظیم جز ہے پھر آگے لکھتے ہیں اکثر لوگ توبہ کی قدر و منزلت اور اس کی حقیقت سے آغا نہیں ہوتے ہیں علم اور عمل اور حال کے اعتبار سے توبہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اسی لئے محبت رکھتا ہے کہ ساری مخلوق میں وہی ہے جو اس کے خاص بندے ہیں توبہ کرنے والے خاص بندے ہیں گناہگار تو ساری ہیں خاص ہیں اگر توبہ اسلام کے تمام احکام اور ایمان کے کامل حقائق کی جامع نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس قدر مسررت کا اعلان نہ کرتا اگر توبہ بہت اہم چیز نہ ہوتی تو وہ حدیث میں وہ نہیں آتا کہ ایک آدمی جس طرح سے خوش ہوتا اللہ ویسے خوش ہوتا ہے اعلان اظہار نہ فرماتا تمام مقامات وہ احوال جن کے بارے میں لوگ گفتگو کرتے ہیں وہ سب توبہ ہی کی تفصیلات اور اس کی آثار اور اسی کے نتائج ہیں تو توبہ کے بارے میں کتنی پیاری بات لکھتے ہیں کہ ہر چیز کا تعلقہ ہو کہتے ہیں دین اور اسلام کا توبہ سے ہیں اب آئیے توبہ کی کنڈیشنز کیا ہیں شرائط